نویڈا یعنی گوٹم بودنگر پولیس نے ہزاروں کرول کی ٹھگی کرنے والے گینگ کا پردہ فاس کیا ہے زیادہ بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ خود نویڈا پولیس کمیشنل لیکشمی سنگ ہے جس سے بات کریں جانیں گے کس طرح کا یہ گینگ تھا اور کتنے سدہ سے گرفتار کی ہیں مہم کس طرح سے تھے اور کس طرح سے ان گرفتار کی گئی ہے دیکھیں مہی کے مہینے میں سیکٹر 20 پولیس سٹیشن میں ایک آئیڈنٹیٹی فراڈ کا مقدمہ درچ کرایا گیا تھا کسی کے پین کارڈ کا نجائج استعمال ہوتے ہوئے پایا گیا تھا اس کو جب ہم نے گہرائی سے بھی بیچنا کی تو اس پورے ریکٹ کو ہم نے پردہ فاس کیا ہے اس میں آٹھ لوگ اب تک گرفتار ہوئے ہیں اور ساتھ انی بانشیتوں کی تیلاش جاری ہے اس گینگ کی موڈس اپرینڈائی یہ تھی کہ یہ ان کے پاس لگبک 6,35,000 سے اوپر کا پین کارڈ کا ڈیٹا اپلپت پایا گیا ہے ان کے ہارڈ ڈس پر اس کا یہ استعمال کر کے فرجی کمپنیوں کا ریجسٹریشن کرواتے تھے ایسی لگبک 2260 کمپنیوں کا ریجسٹریشن کا ڈیٹا اپلپت ہوا ہے اس کے بعد یہ ایکچوال جی ایسٹی میں ریجسٹریشن کروا کے نمبر جنریٹ کرتے تھے جی ایسٹی کا کریڈٹ جنریٹ کرواتے تھے پھر انہی کمپنیوں کے مادھیم سے اس کو منیٹائز کرواتے تھے جو ڈیٹا ابھی تک ہمیں ملا ہے اس میں لگبک 1000 کروڑ کا جی ایسٹی کا منیٹائزیشن پر منت ہر مہنے پایا گیا ہے مہم لگبک کتنے ہزار کروڑ کا اب تک فروڈ کر چکے ہیں یہ ایک اسٹیمیٹ ہونا باقی ہے کیونکہ ابھی ہم ان کے سارے اپلپت ڈیٹا کا انیلیسز کروا رہے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ بائیسو سے اوپر کی کمپنیاں ریجسٹرٹ پائی گئی ہیں یہ سبھی اینگلوں پر ہماری جانچ جاری ہے اور اس کے لیے سنٹرل اور سٹیٹ جی ایسٹی کاؤنسل کو انکم ٹاکس دیپارٹمنٹ کو اور ان سرکاری ایجنسیز کو بھی ہم نے نوٹیفائی کیا ہے پچھلے چار سالوں میں یہ گانگ آپریٹ کر رہا تھا اس کی سوچنا ہمارے پاس اپلپت ہوئی ہے ان کا ایک ممبر ابھی بھی جیل میں نیروت ہے تو یہ تھی ہمارے ساتھ نوائڈا پولیس کمیشن لکھمی سنگھ جنہوں ساتھ اور بتایا کہ کس طرح سے گینگ کا کھلا سکیا گیا ہے کیمرا پیرسن رام نریش کے ساتھ علی شرر نیوز انڈیا نوائڈا